اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے دے اسلامی ورڈ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ محرم میں ڈول بجانا کیسا ہے کیا محرم میں جلوس نکالنا صحیح ہے کیا تاجیہ بنانا صحیح ہے ان سبھی باتوں کو لے کر ہم سبھی کے اندر بہت سارے سوالات گھونتے رہتے ہیں کچھ سوالوں کے جواب ملتے ہیں اور کچھ کے نہیں ملتے اس سارے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے آج کی ہماری اس ویڈیو میں ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھیں اس کی بلکل بھی نہ کریں ورنہ بہت کچھ آپ گواہ دیں گے دوستو سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ محرم کیوں منائے جاتے ہیں تاجیہ ڈول کیوں بجاتے ہیں کیونکہ اس روج حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی پیارے نبی کے پیارے نواسے کی شہادت ہوئی تھی ان کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر گھومایا تھا اس لئے ہم محرم نکالتے ہیں ڈول بجاتے ہیں اب آپ لوگ اس سوال کا جواب دیں کہ اگر آپ کے گھر میں کسی کی موت ہو جائے تو آپ کیا کریں گے ڈول بجاؤگے جلوس نکالوگے میت کے ساتھ اچھل کود کروگے نعرے لگاؤگے یا پھر عورتوں کو سجا کر ان کی نمائش کروگے بتائیے جواب دیجئے جب آپ اپنے گھر میں یہ سب نہیں کر سکتے تو نبی کے نواسے کی شہادت پر یہ تماشا آپ نے کیسے کیا اور کیوں آج ہمارے گھروں کی عورتیں بے پردہ ہو کر محرم میں جا کر تماشا بن رہی ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا قول ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جسے گیر مرد نہ دیکھے اور ہمارے گھروں کی عورتیں سجدھج کر میک اپ کر کے بازاروں میں اپنے چہرے اور بدن کی نمائش کرتی ہے جنہوں نے دین کی راہ میں سب کچھ لوٹا دیا ان کی شہادت پر آپ اچل رہے ہو ڈیجے بجا رہے ہو ڈھول بجا رہے ہو کیا کر رہے ہو دوستو کیا حضور خوش ہوں گے کیا امام علی خوش ہوں گے کیا حضرت بی بی فاطمہ تو زہرہ خوش ہوں گی یہ سب دیکھ کر آپ خود سوچئے اور گور کیجئے کی ہم کیا کر رہے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا جواب ہوگا کی ہم تو یہ سب نہیں کرتے لیکن آپ سبھی اس مجلس میں شریک تو ہوتے ہی ہیں یعنی کہ کہیں نہ کہیں آپ ان کا ساتھ جرور دیتے ہو جو کام یجیدیوں نے کیا آپ بھی تو وہی کر رہے ہو بلکہ اس سے بھی دو قدم آگے پیارے دوستو اگر آپ اس گناہ عظیم سے بچنا چاہتے ہو تو ابھی توبہ کرے اور خود کو بھی روکے اور اپنے پریوار والوں اور قریبیوں کو بھی سمجھائے دوستو اگر آپ کو کچھ کرنا ہی ہے تو پیاسوں کو پانی پلائیں شربت پلائیں تبرو خلائیں روزہ رکھیں عبادت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کی شہادتوں کو یاد کریں لیکن آپ سے دلی گجارش ہے کہ یہ سب نہ کریں جو یجیدیوں کا کام ہے ورنہ قیامت میں پیارے نبی آپ سبی سے موہ فیر لیں گے دوستو اس ویڈیو کو عام کرنے میں ہماری مدد کریں آج کنجوسی نہ کریں ہر قریبی تک پہنچائیں جیدہ سے جیدہ شیئر کریں ہو سکے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو ہدایت مل جائے خدا حافظ موسیقی